مہاتوہ کانگشی یو جنا کو کامیاب بنا نے جلاہ ڈیپٹی کمیشنر کی ہدایت آج جلاہ ڈیپٹی کمیشنر دفتر میں ایک اجلاس منقید کیا گیا جس کی صدارت کرتے ہوئے جلاہ ڈیپٹی کمیشنر ونگش کمار نے عوضہ داران کو ہدایت دی کہ مہاتوہ کانگشی یو جنا کو کامیاب بنایا جائے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے مرکزی حکومت نے دس کور روپے فنڈز جاری کیے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ ملک کے ایک سو پندرہ ایسے اجلا جو نیاں تھی پسماندہ ہیں ان کی ترخی کے لیے یہ یوجنا بنائی گئی ہے ان ایک سو پندرہ اجلا میں ریچور اور یادیر کو بھی شامل کیا گیا ہے اس منصوبے کی کامیابی کے لیے تمام عوضہ داران سخت محنت کریں اور اس کو کامیاب بنائیں اس اجلاس میں ڈپٹی کمیشنر کے اچکوئے دورگیش کے علاوہ ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر رام کرشنا ومنٹس آئنڈ چلڈرن ویلفیر ڈپٹی ڈیریکٹر ویرن گوڑا سنتوش رانی اور ڈی ڈی پی آئی بی ہیچ گونال کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے سنگیت اور نرطیا اکاڈمی کے رجسٹرار بنشنکری وی انگڑی نے ایک اعلامیاں جاری کرتے ہیں بتایا کہ ایسے طلبہ اور طالبات جو کنڈا کا سنگیت، ہندوستانی سنگیت، نرطیا یعنی ڈینس اور سگند سنگیت اور کلا کے دیگر شاخوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے سٹائفنڈ دس ہزار روپے دیا جائے گا اس سلسلے میں خواہشمند، طلبہ اور طالبات، متعلقہ کنڈا رائن کلچر ڈپارٹمنٹ کے اسٹینٹ ڈیریکٹر سے درخواست فارم حاصل کرتے ہوئے اسے نومبر تیس سے خبل مرکمہ کو داخل کر سکتے ہیں بعض آبادکاری ورکرز کے عوضوں کے لیے درخواست مطلوب ڈسٹک ڈیسیبل آئینڈ سینئر سیڈیزن ویلفیر آفیسر نے بتایا کہ ڈیسیبل افراد یعنی معذورین کو کی بعض آبادکاری کے لیے بعض آبادکاری ورکرز کا انتخاب عمل میں لائے جائے گا اس سلسلے میں دیہی علاقوں میں اور شہری علاقوں میں ورکرز کے حصے سے عزازی رقم پر انہیں مخرر کیا جائے گا اس سلسلے میں خواہشمن افراد تیر نومبر سے پندرہ نومبر تک متعلقہ تعلقہ پنچائد دفتر پہنچ کر درخواست فارم داخل کر سکتے ہیں سات نومبر کو سنگل ونڈو اجلاس ڈپٹی کمیشنر دفتر کے ذرائع نے بتایا کہ سات نومبر کو سنگل ونڈو اجلاس مناخت کیا جائے گا یہ اجلاس جلہ ڈپٹی کمیشنر دفتر کے اجلاس سال میں دوپہر بارہ بجے مناخت ہوگا جس کی سادارہ جلہ ڈپٹی کمیشنر کریں گے اس سلسلے میں ڈسٹرک انڈاسٹریل سنٹر کے جائنٹ ڈیریکٹر نے اعلامیاں جاری کرتے ہوئے متعلقہ عودے داران سے شرکت کی اپیل کی ہے جلے میں آج کورونا کے بیس نئے معاملے سامنے آئے ریچور جلہ ڈپٹی کمیشنر آر ونگٹیش کمار نے بتایا کہ ریچور جلے میں آج یعنی چار نومبر کو کوویڈ نینٹین کے بیس نئے معاملے سامنے آئے اس طرح ریچور جلے میں اب تک تیرہ ہزار تین سو چالیس کورونا کے ساتھ درج کیے گئے ہیں جن میں آج تینتیس افراد ٹھیک ہو کر اسپطال سے ڈسچارج ہوئے اس طرح ٹھیک ہونے والے افراد کی جملہ تیرداد بارہ ہزار نو سو اکیسٹی تک پہنچ گئی ہے موسیقی